ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے نامانگاروں کے ساتھ گفتگو میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان تیپ آنے والے سمجھوتے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے انقریب تبادلے کے بارے میں پر امید ہیں انہوں نے کہا کہ ایران کے منجمت کیے جانے والے مالی اساسوں کے بارے میں بھی مفاہمت ہوئی ہے اور ابتدائی اقدامات بھی عمل میں لائے جا چکے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اساسوں کی منتقلی عمل میں آئے گی اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے مالی اساسوں تک مکمل طور پر دسترسی حاصل کر لے گا امریکہ کے دو ہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات میں ایک سال سے کچھ زائد عرصہ باقی بچا ہے جس میں امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کے جس کی مقبولیت میں مسلسل کمی آتی رہی ہے خود خائم کردہ بند راستوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کی کامیابی کا چانس بڑھایا جا سکے اس خبر میں آج اتنا ہی بین اللہ قوامی اور اسلامی دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہی ہے